ڈپریشن میں ہوں ذہنی مریضہ ہوں تو آمر جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ میرے گھر کیا کرتنے آتے رہے تھے اور جو چیک جو دیئے تھے آپ نے مجھے دیئے تھے اے فادر کو نہیں دیئے تھے اور میں تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تھانا فلوچ میں خوش تھی آپ کی حمد نہیں ہوئی کہ آپ مجھ سے کہہ سکیں کہ ویڈیو بناو تو آپ میرے فادر کو لے گئے ہیں اور ان کو کہہ کر ان سے اپنے ویڈیو بنائی ہیں یہ بہت ہی انتہائی آمر جی آپ نے بہت غلط سرکت کیا انسان اس دنیا میں جو کرتا ہے وہ خود ہی بہت دار میری غلطی یہ ہے کہ میں نے ایسے انسان پر اعتبار کیا جو انسان کہنے کے قابل ہی نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور اگر ایک مسکر چھواؤ ایک بچے کا ایک ماں کا سب پتا چاہتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اور وہ بچے کو مارک تھی کیا تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے یہ سب کو بتا ہے سو رہازہ مینڈل اسپیلس بھی دنیا ہے آمر جی پہلے تو نا ٹیسٹ آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اسلامی شو کر دیں اور اسلامی شو میں آپ کو یہ الاؤ ہے کہ آپ ناغن ڈانس کریں ہاں سے ناغن بند کر نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے سو جو آپ نے مجھ پر بلیم کیا ہے جو آپ مجھے سائکو کیس کرا دیا ہے آپ نے میرے فادر کو ٹوچر کر کے اپنے ساتھ ملا دیا ہے پھر مجھے بند کر دیتے ہو روم میں کبھی کیت کر دیتے ہو کبھی بابا باہر نہیں جان دیتے پھر بابا کو تم کہتے ہو کہ تم آوگے گھر میں آوگے پھر مجھے نہیں رکھتا تم آوگے چلو اگر تم آبے جاؤ اب تم آبے جاتے ہو نامر تو ہانیا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی اگر تم اتنے عزت دار ہوتے نا جب میں وہاں پہ اتجاز کر رہی تھی نا تم خود نیچے آتے تھے تم آ کر بولتے ہیں میری بیوی ہے میں نے کہا تھا میں کپڑے تک اپنے اتار دوں گی اب جب میں نے کہا ہے کہ میں نانی والا سے شادی کروں گی تو اب تمہیں یاد آگیا کہ ہانیا تمہاری بیوی ہے اور ہانیا شراب کرتی ہیں ہانیا یہی کرتی ہیں پھر پورا میڈیا جانتے ہیں کہ ہانیا کیسی تھی میں کیسی ہوں الحمدللہ سب جو دنیا جانتی ہے کون نشہ کرتا ہے کون کوکین پیتا ہے کون شرابیں پیتا ہے سب جانتے ہیں تم نے کہا تھا نا کہ تمہاری ایک ہی وائف ہے توبہ تو آپ ایسا کریں نا آپ توبہ کے ساتھ رہیں میں تو اب آپ سونے کی بھی بھنگا ہے نا میں نے پانچ الحمدللہ تم نے مجھ میں نے وہاں پہ تجاز کیا تم نے مجھے وہاں سے اٹھوا کر بروچ کلونی میں بھیج دیا وہاں کے ایسا چو ایس پی سب نے مجھ ساتھ بہت بہت تعاون کیا ٹھیک ہے یہ ان کو ٹورچر کر رہا تھا عشوہ دی اور مجھے وہاں پہ بٹھا کر کر لیکن میں نے سب کے سب کو بہت تنگ کیا کیونکہ میں تو ہانیا ہوں اور ہانیا کے زبان تو بند رہتی نہیں ہے ہانیا تو ٹرٹر بولتی ہے تو ہانیا نے سب کو ان کی نانی یاد دلا دی تو انہوں نے کہا ہے سچو سابنے کے بیٹا تمہارا کہ کہاں جانا ہے میں نے کہا میں نے جانا ہے بول نیوز جانا ہے منہ کر دیا گیا مجھے بول نیوز جانے سے نہیں جانا مات تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کی تو میں وہاں پہ نہیں کی بول نیوز تو اس کے بعد ایسی بس انہوں نے بولی باتیں بولی اور پھر اس ایکسپس ٹیوی والے سارے آتے رہے میرے پاس بیٹھتے رہے باتیں ہوتی رہی ان سے اس کی ٹیم ان سے میں نہیں کہتی کہ اس کی ٹیم والے بورے ہیں کہہ دینا کہ ایک انسان برا ہو تو ایک مچھلی اگر گندی ہو تو یہ نہیں کہتے کہ وہ اطلاب کی مچھلیاں گندی ہیں تو اچھی ہے اس کی ٹیم اچھی ہے انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات تمیزی نہیں کی کچھ نہیں کہا اس کا ایک ورکر ہے جس نے آمر نے میری موبائل دونوں چھین دیا چھیک ہے اب موبائل ایک تم نے دیا تھا مجھے گفت ایک تو میرا اپنا پرسنل نہیں تھا نا تمہارا کیا حق ہے اگر تم ٹھیک ہے میٹی پیشن کی شکار ہو تو میرے موبائل پر تمہارا کیا حق ہے کہ تم میری موبائل چھین دوں کوئی حق نہیں ہے نا آپ کا ٹھیک ہے اگر میں اپنے کچھ نہیں لگتی ٹھیک ہے آپ نے ہیلپ کی تھی بابا کے تو پھر تو آپ کو بابا کو جانتے نا پھر ہانیہ کیوں ہانیہ کے بس آپ کی ورس مسجد ہیں پکچرز ہیں آپ پارلی میرے لوجکس پہ آپ گھوم رہے ہیں ایرپرڈ پہ میں سب گھوم رہے ہیں تو آمر جی آپ مجھے اس قیسٹن کا جواب دیتے ہیں وہ سب کیا تھا یہاں وہ جن کی ہیلپ کرتے ہوں گے ان کی بیٹیوں کو ساتھ عیشیاں کرتے ہوں گے یہ صحیح ہے آپ نے پاپا کو ایک ارپیابے نہیں دیا ٹھیک ہے اور یہ گن پوائنٹ پہ آپ نے ان سے انٹریو کروایا ان کو ٹورچر کیا کہ میں اپنے بیٹی کو مروا دوں گا تو یہ انتہائی انتہائی کے سندھی بہت زیادہ بہت زیادہ آپ نے اچھی فرکت کی ہے دیکھیں آمر اگر تم نے ساتھ میں نہیں لینا نا ٹھیک ہے تین لفظوں میں بہت لو میں انطلاق دی تین لفظوں ہوتا ہے نا میں تو کورٹ سے فائف منٹ میں سید انویل شاہ جو وہاں کی ہیں میں تو باعزت بری ہو چکی ہوں اپنے کی سننے اگر یہ نہیں مانتا تو تم جہاں مرضی ہے چاہے تم شادی کر سکتی ہو تم آزاد ہو اب چب میں نانے والا کے کہہ رہی ہوں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں چھو میرا حال کرنا تھا نہ کر دیئے صحیح کہتے ہیں کہ بندہ نا اگر ماں باپ کو پتائے بغیر شادی کرے نا اور لوگ اپنے فرنس بغیر کو پتائے بغیر تو یہی حال ہوتا ہے میں نے بھی غلطی کی اپنے ماں باپ کو پتائے بغیر ان کا دل توڑا تو اللہ نے مجھے اس کے سزا دیئے تو مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے تم سے بہت کوئی گلہ نہیں ہے میرا تم جو چاہے وہ کرو ٹھیک ہے تم نے ایک ریت کا ذرا فرق نہیں بڑا تم مزے سے اپنا شو کر رہے ہو ہس رہے ہو انجوئے کر رہے ہو تمہارے محل میں عادت ہی یہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ان کو تیشیو پیبر کی طرح یوز کرنا اور نکاح کے نام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کو کہنا کہ میں تمہیں وائپ بناتا ہوں اور پھر ایکس پیس ٹی وی میں عدیل سوری صاحب عدیل سوری صاحب آپ کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں چیکھئے تو جو آپ کر رہے ہیں نا کہتے ہیں انسان جیسے کرتا ہے ویسا بھٹتا ہے آج اگر آپ میرے ساتھ ایسا کریں نا کل کو انشاءاللہ آپ کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اور مویز عمر آپ نے مجھے گالی دی تھی بہت گندی گالی آپ نے میں نے جب بولا تھا میں آج چکی ہوں میری ڈاکٹر ساتھ سے بات کروا آپ نے کہا تھا اگشتیا فون بند کر دی تو مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ کو بات کرنے کے سنس نہیں ہے کہ کسی عورت کو آپ گالیاں دے نہیں آپ لوگوں نے جو کیا ہے نا اس کا جواب میں نے آکر دیا تھا آپ کو ایکسپیس ٹی وی پر اور مجھے موت سے بہت کل ڈر نہیں لگتا میرے فادر کو اپنے ڈرہ دمکا لیا میں ہانیوں ہوں بہی جو یہ زبان ہے یہ کبھی موں میں نہیں رہا میں حق پہ بولنی ہوں اور میں سچ پہ بولنی ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا ایک سال مجھے اپنا ہارٹی شوپیپر بنا کر اگر پھر اس کے بعد اپنے ٹرائیور کو بولا جی عجیشیاں کرو ٹھیک ہے سید مبتاز بخاری تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ انتہائی انتہائی قسم کی بتمیزی ہے یہ بہت بہت غلط پہت ہے بہت ساتھ اگر آپ آج میرے ساتھ کر رہے ہیں نا تو آمیر جی کل آپ کی اپنی بیٹی دعا بھی ہے ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا میرے سیپ مجھے ڈر نہیں لگتا کسی چیز سے چاہید میرے سیپ میں سرک چوڑا تھا ہی نہیں میرے سیپ میں سواغن کی نشانیاں تھی نہیں کوئی بات نہیں ہے میں نے فائف ٹائم سوسیٹ کی لیکن الخمدللہ میں بچ تم نے مجھے اتنا ٹورچر کیا تھا ٹورچر کیا تھا ٹینشن دی لیکن کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو تو مجھے نہ کسی سے کوئی جلا تھا یہاں پہ جو انصاف مانگتا ہے انصاف کے لئے آواز اٹھاتا ہے اس کے اپنی آواز گر جاتی ہے وہ خود قہد ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے بابا کو ایسے دھمکا کر درا کر اپنے ساتھ میں الا لوگے اور لوگوں کو کہو گے ہلپ کی ہے نا ایک سیکنڈ ہلپ کی ہے نا تو میں اپنے سب یوٹیوبر سے اور اپنے میڈیا سے کہنا چاہوں گی اگر اس نے ہلپ کی ہے وہ اس ہلپ کا پروف دے کون سے ہلپ کی ہے ٹھیک ہے ایک کل کامل بھائی کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھے ویڈیو چیٹ کیا تھے تو ان کو پتہ ہے وہ مجھے نہیں بتا بلنک آج چکے نہیں آج چکا اگر میں سائکو ہوتی تو میں پارلیمنٹ لوجکس پہ کیا کرنا جاتی ہے اس فلائٹ جب میں وہاں پہ گئی ہوں تم لوگوں کی بچ کیوں گئی ہے کیوں کیونکہ میں حق پہ ہوں کیا آپ جے بلوک میں میں ساتھ نہیں رہتے رہے کیا وہاں بھی اپنے ہیلپ کرنے کے لئے مجھے بلایا تھا اور پھر 305 فلائٹ نمبر سیکنڈ فلوپ پہ وہاں پہ پہ کیا آپ ہیلپ کر رہے تھے میری روم میں لے کر جا کر ہیلپ کر رہے تھے نگاہ کر کر ایک سال سے جو کیا ہوا تھا اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا چیوو والے گھر میں ہے وہ بھی آپ ہیلپ کر رہے تھے وہ بھی اپنے ہیلپ تھی اور جب مجھے بشہ کے گھر پتا ہے بشہ کے گھر گئی وہ بھی آپ کی ہیلپ تھی یہ ساری چیزیں میں ہیلپ میں مجھے نا اوپر سے وہی نازل آ رہی ہے کہ یہاں پہ آمیر جی کی ویس پائپ کا گھر ہے یہ سیکنڈ کہ یہ آمیر کہ یہ ایکسپرس تھی ہوئے ہیں یہ عمران نوری ہے یہ عدیل سوری ہے یہ محض امر ہے یہ فران ہے یہ تمکان ہے آپ نے حد کر دی ہے حد کر دی ہے حد کر دی ہے اب میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کر ایکویسٹ کر دیتی ہوں کیونکہ اپنا تو تم نے تماشا بنا لیا نا بہت بنا لیا اب میری فیملی کو بخش دو ٹھیک ہے میں اپنی زندگی کی طرف لوٹن چاہتی ہوں خوش رہنا چاہتی ہوں اور تمہارے بغیر جو تم جیسا بندہ نہیں چاہیے وہ بندہ نہیں چاہیے جو عورتوں کی عزت نہ کرتا ہو جو عورتوں کو نہ اپنے پاؤں کو جوٹی بناتا ہو اور میری موبائل پتہ تم نے کیوں چھینے اس لیے کیونکہ اس میں تمہارے وائس میسج تھے تاکہ ویڈیوز نہ میری لیگ کر سکو دوباری میرا بلابی ہانی ہے میں نے پتہ کیا کیا میں نے وہ جو پہلے لوگ اس کی آپس کر کے اپنے پاس رکھ لی ہوئی تھی وہ مجھے پتہ وہ ویڈیوز کہاں پہ ہیں تو جب میرا دل کرے گا میں وہ ویڈیو وائل کر دوں گا وہ ویڈیو پتہ ہے کیسی یہ نیوٹ ویڈیو ہے پھر آپ میں بتاؤں گی لوگوں کو یہ آنیا ساہکو ہے یا آنیا نے آپ کی ہیلپ تھی آپ نے آنیا کی فادر کی ہیلپ تھی اور میری فادر سے آپ نے کیا کل پایا آپ کو شرم آنے چاہیے کل کو دعا بھی ہے کل کو تم نے دعا کی بھی شادی کرنی ہے انشاءاللہ جو میں ساتھ ہوئے اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا آپ پانے لا دے میڈیسن میں مجھے لا دو میں میڈیسن کھا لوں مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ جو تم نے کیا مہا باپ میرے فادر وہ لہی آیا ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اسے گھر میں میں رہتی رہی ہوں کرتی رہی ہوں پہلے بھی تو کیا ہے میرا ہی گھر ہے آئیوں تمہیں کیا لگتے تم بہت خوش ہو گیا کہت کر لیا ہے یہ وہ میرا ہی گھر ہے میرا ہی مولا ہے آپ کے سوچ پر مجھے ہنسی آئی ہے پھلے میں نے کہا تھا میں جینہ چھوڑ دیتی پھلے میں نے کہا ایسے بغارت انسان کے لئے جینہ کیوں چھوڑوں جیسے میری کوئی برواہ نہیں ہے مجھے اس کی کوئی برواہ نہیں ہے میں اپنے زندگی میں خوش ہوں تم اپنے زندگی میں خوش ہوں آج کے بعد میرا ہر رشتہ تم سے ختم یہ میرے میک اپ جو میں نے کرنا چھوڑ دیا تھا اب میں اپنی کام پر اپنی کیریئر پر فوکس کروں گا اپنی کام پر اپنی کیریئر پر فوکس کروں گا پوری کراجو والوں ان سب کو تم نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے تم جو ذرا بھی فرق نہیں بڑھتا جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہونا سور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا میں ہر ٹیم اولا لکھی ماننے والی ہوں جس کے ساتھ ان کی غاص نظر ہونا ان کے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب میں سوتی بھی ہوں کھانا بھی ڈائم سے کھا رہی ہوں اور خوش بھی رہ رہی ہوں مجھے نا کسی نے کہا چلے پتا دیتی ہوں کس نے بولا حدیم نانی نوالا نے مجھے بولا ہانیا وہ انسان ہے جس کے لئے تم نے جا کر مٹی ڈالی اپنے سر میں پاگل بن گی تم تم ایسے تھی کیا تم وہ لڑکی تھی جو اوچہ بولتی نہیں تھی تم وہ لڑکی تھی جو نروس ترہتی تھی تم وہ لڑکی تھی جو میڈیا میں کسی کے سامنے بولتی نہیں تھی تم وہی لڑکی ہو آج تم کیا بڑتی ہو وہ رو رہا تھا ویڈیو کالڈر میں آپ کو میسیج دینا چاہوں گا جو سبرگستی رشتے نہیں بنتے اگر وہ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو آپ اسے ہس کر بولو الویدہ ہس کر اسے الویدہ کر دو کہو ٹھیک ہے تو میرا بھی نصیب ہے لیکن جوڑیاں آس پانوں پر بند کی ہیں زمین پر نہیں ہو سکتا ہے میری جوڑی بنی ہو اس کے ساتھ لیکن کہہ دیا نصیب تو نصیب میں نہیں ہے تم نے چو کیا ہے تم نے بتا دیا کہ جبارہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا اور ماں باپ تم نے یہ نصیب دیا دیا لڑکیوں کو کہ ماں باپ کے بتایا بگر نکال کبھی نہ کرنا مجھے لگتا ہے میں خود خصوروار کیوں میں نے ماما پپا کو بتایا بگر نکال کیا اپنے باپ کا تماشا بنایا جو پوری دنیا میری فیملی کا تماشا دیکھ رہی ہے لڑکوں کو کچھ نہیں جاتا کچھ بھی نہیں جاتا لڑکیوں کو جاتا ہے حامر جی آپ خود ایک بیٹی کے باپ ہو آپ کیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو کیسے کسی کی باپ کو ٹوچے کر سکتے ہو اگر یہ سب ہوتا دعا کے ساتھ اس کو کوئی ٹوچے کرتا تو بہت 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 ہی بری بات ہے یہ بہت 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 بہ اس کا سچ بتانا تھا پوری دنیا کو میں نے بتا دیا آپ سب کو پتہ ہے کہ کون کتنا پانی میں اور کون کتنا سچا ہے آمیر جی آپ نے جو کرنا تھا آپ کو کر چکی ہو بہت بہت اچھا کر چکی ہو میں ساتھ اتنا اچھا کر چکی ہو جو انسان اپنے بچے کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا جس کا ڈرائیور ایک نمرا کا بغیرت ہے جو آپ نے ڈرائیور کے ساید دے رہے اس کا سننے وہ میرا کیا ہوگا یہ ایم لسی کی ریپورٹ سا میں پیگنٹ کتھ کی تھا دیکھا دیکھا دیکھ لیں ایم لسی کیس جل جو ہے ہانی آمر لائف کیر انٹرنیشنل اسپیل کے فیک نہیں ہے یہاں سے انویسٹگیشن کر سکتا ہے سو آمیر آپ تو اپنے بچے کی نہیں ہوگا تو میرے کہاں سے ہوگی دان زفر میڈیا دیکھیں یہ دکھو تو کوئی افسوس نہیں ہے پیرا بھی نہیں ہے غلطی میری تھی میں نے آپ کو چھنا کیوں بندہ آنا کبھی تو بھی ایسا فیصلہ کر دیتا ہے جس پہ رونا نصیب میں لگ جاتا ہے تو بس تیرے دنچی میں بھی رونا لکھیا آنیا شاہد آپ کے بھی نہ ہے لیکن لڑکوں میں کبھی بروسطہ نہیں کروں شاہدی نانی ویلا کا میں کہتی ہوں شاہدی کروں کیلئے میں ستاں کرنے کے لیے بول لیتی آمیر کو تنگ کرنے کے لیے بول لیتی اس میں بیسٹ پیر ندیب سو میں ستاں شاہدی نہیں کروں گی وہاں وہ مجھے کہتا ہے لیکن مجھے اس سے شادی نہیں کرنی کیونکہ مجھے اپسار زندگی شادی کرنی ہی نہیں ہے کیونکہ انصیب میں خوشیاں نہ ہوتا تو ملتی نہیں ہے تو میں نے مہندی میں ہٹا دیا ہے نیر پولش پہ اتار دیا ہے آمیر کو پسندی نیر پینٹ ہر ٹام کہتا تھا نیر پولش لگا کر رکھو میں نے ہٹا دیا ہر چیز کیونکہ میں انصیب میں یہ خوشیاں نہیں ہیں اس لیے اب میں اپنے کام پر فوکس کروں گی اپنے کام پر توش کروں گی اور اپنی نماز پر پڑھا کروں گی اللہ کو یاد کروں گی اور جب میرے بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے مجھے چھوڑ کر اس کے لیے دوا کروں گی کیا اس کا کیا خصورت تھا اس کا کیا خصورت تھا اور یہ کہ انسان کے اپنے اقاد میں رہنا چاہیے اپنے سبروں سے شادی نہیں کرنے چاہیے میں نے کی آمیر سے کی اس کا وضالہ بہت لیا پیار کرتی تھی اس سے بہت زیادہ باگل تھی اس کے پیار کہتے ہیں نا پیار اندہ ہوتا ہے اور جب پتہ چلتی ہے سچائی پیار کی تو انسان زندہ درگور ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اب بس قتم ہو گیا اس کے بھی راستے لگ گئے ہیں میری بھی راستے لگ گئے ہیں کوئی بات نہیں نصیب کی بات ہوتی ہے نصیب میں کچھ نہ ہوتی ہے نصیب میں نہیں ہوتی پین سیب میں تھی میرے نصیب میں نہیں ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کچھ بھی نہیں ہے میں یاد کر لیتی ہوں امام حسین کے غم یاد کر لیتی ہو جب وہ غم یاد کر لیتی ہو تو مجھے اپنے ہر غم اپنا ہر غم بھوٹ جاتا ہے کیونکہ ان کے غم اپنے غم سے بہت زیادہ ہے تو اس لیے مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں ہے کسی سے بھی آمیت آپ سے تو بلکل بھی نہیں ہے آپ نے جو کیا وہ آپ کا بڑا بند تھا میں نے جو کیا وہ اپنی انصاف کے لیے کیا میں تو کہتے ہوں کہ بیٹیاں ہوں تو صرف پرائم نیسٹر کے گھر کیف جسٹس کے گھر ہارمی والوں کے گھر یا پھر امیر لوگوں کے گھر اللہ کسی غریب کے گھر بیٹی دے ہی نا کیا کہا کیا لکب دیا میں نے ہیلپ کی تھی تو ذرا آپ نے جو ہیلپ کی تھی ڈاکٹر آمیر لہکت جی تو آمیر صاحب جی آپ ذرا وہ اپنے ناظرین کے ساتھ اپنے اوڈینس کے ساتھ اپنے میڈیا والوں کے ساتھ جو ہماری عوام ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کیا راشن دیا تھا کیا دیا تھا کیا ہیلپ کی تھی پیہ آپ تو اتنے بشیر ہوں میڈیا میں بیٹھ کر لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہو میرا پورا کیریئر تم نے ڈیمیج کروا دیا ہے میری وجہ سے میرے گھر چلا ہوتا تھا ابو کام پہ چھوڑ کر بیٹھ کی ہیں میرے لئے وہی طبیت خراب ہے کہیں میں خود کو نہ مار دوں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لوں ابو گھر میں بیٹھ کی ہیں تم ابو کو تم پرشلائز کر رہے ہو اسے باندھ گے رکھو یہ کرو وہ کرو پیہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور ہر ماں جس کا بھی بچہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے تو مجھے یہ امید نہیں تھی کوئی بات نہیں ہے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے آپ سے آپ کے راستے لگ میری راستے لگ آپ نے جو کرنا تھا کر دیا لیکن میں آپ کو ایک لاس چیلنج کرنا چاہوں گی آپ نے جو ویڈیو میں بولا بابا سے بات کروا ہے سائر کوئے یہ وہ ہے اس کے بعد بھی میں خمدللہ میرے موبائل آپ نے لے لی میں اپنے موبائل خود دونا وہاں پر دینا خود وہاں سے لے کر نہیں آئی ٹھیک ہے ایک آپ نے دیا تھا نا بھی وہ والا دوسرا وائٹ والا تھا وہ عمر کا تھا لہٰذا عمر کا موبائل عمر کو واپس کرنا ٹھیک ہے چھوڑنا ہے مجھے تو ایک تفاہ چھوڑ کے لاک تفاہ چھوڑو مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا توبہ کے ساتھ رو گوشیا کے ساتھ رو جس کے ساتھ مرضی ہے رو مجھے فرق نہیں بڑھتا کیونکہ بے دل اتنا 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 مضبوط ہو چکے ہیں یا مجھے فرق نہیں بڑھتا کہ کوئی لائف میں آئی ہے جائے میرے ماں باپ ہیں الحمدللہ میرا بھائی ہے میری بہنیں ہیں میں ان کے لئے جیوں گی کہتے ہیں نا جب آپ زندگی کی جینے کی امید قدم ہو جائے بلکل انسان پروچ رہا ہے تو وہ انسان کہتے ہیں کہ دوسروں کے لئے جیوں اور تم کیا کہتے تھے میں نے مرکب کیا ہے جن تونگلیوں سے آتا ہے یہ وہ جو بھی تم نے بکواس کی ٹھیک ہے اب میں ایک بات تک یا تمہیں کہنا چاہوں گی دل دینا مجھے پاسے بولا کر دینا تو پانچ سال سے اپنے کا ہیلپ کر رہے ہو یہ میرے بینک کاؤنٹس کے میں اپنی ہیلپ خود کر دی رہی تھی خود کما دی رہی ہوں میں ممہ پاپا ہم لوگ خود کر دی رہے آپ نے کون سے ہیلپ کی ہے ہمارے گھر تو بورنگ تک نہیں ہے اگر آپ نے ہیلپ کی ہوتی تو بورنگ نہ ہوتی ہیلپ کی ہوتی تو آج ہمارے گھر کا یہ حال ہوتا ایم این اے کی وائفوں نا میں تو آپ خیر میں کون سے چیزیں دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے جیسا بلیم کیا ہے میرے بابا پر کوئی بات نہیں آپ نے اپنی پاور کو مسیوس کیا ہے اللہ کے ذات سب سے بڑی ہے تمہیں اللہ کے ذات تباہ کرے گی برباد کرے گی یہ میری بدباہ ہے سونے کے بھی بند کر آجونا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ایکس پیس ٹی وی والے سارے ایک اس پا آخر رسول ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ایکس پیس ٹی وی چرل کیسے رہے ٹھیک ہے مانا میں پاگلوں میں سائک ہوں جو ابھی ہوں اس نے تو اس پاگلوں میں سائک ہوں اس کے جو وائس میسج ہے وہ تو اس کے ہی ہیں نا یا وہ بھی فیک ہیں وہ تو اس ہی کہتے ہیں نا وہ کہاں گی یہ ہے وہ جو میں نے ڈرس لکھے دیا تھا مجھے یہاں پہ بیجیں وہ ستانے جھوڑ تو مجھے وہاں سے یہاں پہ اس نے زبرستی بجوایا گا مجھے تو اس کے پول کھولیں گے لیکن کوئی بات نہیں تمہیں لگا کہ تم موبائل چھین لوگے بابا کو ڈرچر کرو گے اس کے پیسے نکال لوگے سارے میری پرسے اس پیک سے نکال رہتے ہیں نا پیسے سارے تو ہانیا موبائل کیسے لے گی ہانیا الحمدللہ موبائلے سے تیر اسے کیا بولتے ہیں تیر میں اس پہ کیا لکھا ہوئے I love you کیا کہتے تھا تیرانیا تم میری جان ہو میری زندگی ہو میرا پیار ہو میری دنیا ہو آج میں آپ کو پتہ کیا کہنا چاہوں گا آمیر میں آپ کو آج پتہ کیا کہنا چاہوں گا میں کہنا چاہوں گی آج جب آپ نے یہ بات بولی تھی میں آپ کو کہتی I'm sorry میری دنیا میرا پیار ایسن شاہے کیونکہ اس دنیا سے جا چکے ہیں مر چکے ہیں وہ مرہ میری لئے تھا اس دنیا سے چلا گیا تھا لیکن جانے کے بعد دیو اس نے وفا کیا جب جب میں ٹینشن میں تھی جب جب میں روئی ہوں جب جب میری آنکھوں میں آن سوائے وہ آیا ملی وہ میری مدد کو آیا سب چاہ پیار یہ ہوتا ہے یہ اسی کی یہ اس نے گفت کیا تھا مجھے اسی کی گفت میرے بہت سے جب ایلونس یاد سے کافی سال پہلے کے جب ایسن کی دیت ہوئی تھی نا اسے پہلے جب مجھے پیار کرتا تھا مجھ سے جب میں سٹڈی کر دیتی سکول آئیف میں تھی تابہ اس نے یہ گفت کیا تھا اس پہ بھی دیکھے کیا لکھا ہوئے حق حق میں تو سچا پیار یہ ہے میرا ایس اچھا آپ سے تو میری کوئی غلطی نہیں میری قسمت چیئے تھی مجھے تھی کہ اس کی ڈیت پہ ہوگی سنی اور سیدھے تھے نا پھر بابا سنی تھے اور ایلسن کی فیملی سیدھت تھی وہ لوگوں نیشو بنایا یہ سنی اور سیدھے کبھی ایک نہیں ہو سکتی تو پھر جب ہوں سے میں نے کہا کہ تم سے سچا پیار کرتے ہو تو وینس کٹ کرو اس نے میری لئے اپنی وینس کٹ کی ایک منٹ بھی نہیں لگایا آج میں نے تمہارے لئے کٹ کی اس نے میری لئے کٹ کی ان سے بہت پیار کر جاتا تھا اس نے میری لئے پہلے گھر بنایا ہم شادی کرنے لگے تھے لیکن بیچ میں کہتے ہیں نا منافق لوگ کھا جاتے ہیں بیچ میں سیدھ شباز علی شاہ وہ بھی مجبسند کر دادا تو لڑائی ہیں کروا کروا کے اس نے جب دیکھا ہانیاں نہیں ماننی ہانیاں تو ایسنسی پیپٹ دیئے تو اس نے اس کا قتل کروا دیا میری نکاز سے پہلے ہی ہماری شادی ہونے سے پہلے ہی اس نے اسے مروا دیا تو وہ بھی سریعام کھلا باہر بھی گھوم رہے ہیں سریعام گھوم رہے ہیں کوئی انساپ نہیں ملا نہ اسے کسی نے پکڑا ہے اور نہ ہی آمیر کا پتہ اس دنیا میں انساپ ملتا ہی نہیں ہے جو بھی حق کے لئے آواز اٹھائے گا تو ایسی یا تو مر جائے گا یا تو پھر تھک ہار کے اینڈ پہ اس دنیا سے چلا جائے گا کہ ہماری عوام تو پاگل ہے ساری وہ جو گیم کریں گے وہ کہیں گے ہاں جی لڑکی غلط ہے لڑکا ٹھیک ہے آپ لڑکوں کیوں نہیں پوچھتے لڑکوں سے کیا آپ لوگوں نے بھی تو کچھ کیا ہے پیرے پاس اتنے انٹرویوز آنے کے بجائے کوئی کوئی پیجیا پرسن ہمارے پی ایم سے پاس جنیں گے کہ آپ نے ایسے انسان کو کیوں ٹکٹ دیا جو لڑکیوں کی عزت نے الام کہا رہا ہے جس نے ہانیاں کو بھی کوئی پاگل میں نہ دیا ہے ہانیاں کی کیا حال کر دیا ہے جس نے اپنے بچے تک کا نہیں شوڑا اپنے بچے تک کو مروا دیا ہے کیسے انسان ہے اس کے ڈرائیور کے اتنی حمد مجھے گالیاں نے بتتمیزیاں کریں بھائیز عمر کی اتنی حمد جب نے کراچی کی میں نے بھی کوئی لڑنے کا بھوڑ نہیں تھا میں نے کہا آمیر مجھے لینے آو تو اس کے ڈرائیور نے کول کٹ کر دی میری میں نے فون کیا اسے بند کر دیا پھر میں نے بھائیز عمر کو فون کیا جو کیا اس کا رمزان ٹرانسپیشن کے پروڈیسران تو ان کو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا گشتی تم کراچی آگئے ہو تو میں آمیر چی آپ سے پوچھنا چاہوں گی بڑے آپ آمل بہت شریف بنتے ہیں آمیر آن لائن کرتے ہیں بڑے آمل کو بلاتے ہیں مولویوں کو کاریوں کو تو کیا آپ کو اتنی تعمیز نہیں ہے کہ ایک عورت کو گشتی آپ کا ورکر آپ کا پروڈیسر کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کی زبان پر تالہ نہیں لگایا کہ مو نہیں تھوڑا پھر کیا میں آپ کی عزت نہیں تھی اس ٹرین یا پھر ایک یہ ہے کہ آپ نے نکاح مزاک کیا تھا مجھے ٹیشئر پیپر کے دوری یوز کرنا تھا اور یوز کر کے مزے لے کے اپنی یعشیاں پوری کر کے پھینکنا ساتھ اب اس سے زیادہ بڑی میں آپ کو کوئی بات نہیں گیا سکتی آمی آپ نے جو کیٹ دی ہے نا بہت اچھا کر دی ہے بہت بہت اچھا کر دی ہے شکر الحمدللہ بھی تو ایک سال ہوا تھا میں سلام بات آ کر مجھے اپنی اپنی چیر آپ کا پتہ چل گیا آگے آگے میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا آگے جتنا چلتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تو صحیح ہے ٹائم پہ اصلیت پتہ چل گی تو آپ کوئی بات نہیں آپ کے راستے لگ میرے راستے لگ آپ اپنی لائف میں خوش تھیں میں اپنی لائف میں خوش کسی کہ ایک سے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی آپ اپنی دنیا میں خوش تھیں میں اپنی دنیا میں خوش آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتی ہوں کوئی بات نہیں میں پچھتے مر کر نہیں دیکھوں گی اب آپ کے دفعے پیچھے مر کر نہیں دیکھوں گی جو آپ نے کیا لیکن آپ کے جو جھوٹ ہے نا جو اپنا جھوٹ بولا ہے جو آپ نے مجھ پر بلیم کیا ہے اسے ایک دفعہ بے نکاب کروں گی ایک دفعہ آپ اپنے موں سے بکو گے کہ ہانے کون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نہ میں کبھی لائف آؤں گی اور نہ میں کبھی آپ کے لئے کچھ بولوں گی لیکن نکاح کوئی مزاق نہیں ہے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کر مجھے کہا ہانیا میں تمہیں اپنے نکاح میں کبول کرتا ہوں جو کہ آپ نے اپنا نکاح خود پڑھایا تو کیا عمر جی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ آخر رسول ہیں اور جو انسان غصتاخر رسول ہو وہ ایکس پہ سی بھی بیٹھ کر کیسے میری رسول کا نام لے رہے اور دوسرا ایک سیکنڈ بڑے آپ کہتے ہو نا نادیلی اور چالی مدد مولالی اور بہت کل بغیرہ پڑھتے ہو نا بڑھ بات ہی کرتا ہو کیا آپ کو اتنا نہیں بتا اتنا نہیں آپ کو پتا کی بولوک ایسے نہیں تھے بولوک عزت گڑھ دا تھے عزت نیلام نہیں گڑھ دا تھا آپ نے میرا پوری دنیا میں تماشا بنا دیا پوری دنیا میں اتنا تماشا بنا دیا نا کیوں میں مجھے نا اپنے آپ سے نفت ہونے لگتا میں دل کٹھتا کہ میں کسی آسے جگہ پر چلے جاؤں جہاں پر کوئی نہ ہوں کوئی بھی نہ ہوں آپ سے بلکہ مجھے یہ امید نہیں کی کہتے ہیں جن سے یہ امید نہ ہو وہی دل توڑ جاتا ہے کوئی بات نہیں میرا نصیب کہتے ہیں نا کہ انسان نصیب اپنا خود نہیں بنا سکتا کوئی بات نہیں ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے ایک ذرا بھی آپ نے میں ساتھ جو کیا ہے نا مجھے ذرا ایک ذرا دکھ نہیں ہے آمیر ایک ذرا دکھ نہیں مجھے فخر ہے کہ میں کراچی گی میں نے جا کر پوری دنیا کو تمہارا اصلی چیرہ بتا ہے وہ توڑ پڑ کی بہت اچھا کام تھی اور لوگ کہیں پاگر لوگ چاہے کہیں سائے کو جو مرضی ہے مجھے کہیں میں نے بہت اچھا کام تھی ہے میں نے ایک بار نہ اپنے بچے کے قاتل کے پاس جا کرنا پوچھنا تھا اور اپنی جیو میرے نکاح کی گواہ تھے ان سے پوچھنا تھا کہ کیا آپ ایسے ہی کرتا ہے اس کیے میں وہاں پہ گئے مجھے نہیں فرق پڑتا کہ کوئی میرے ہاں پہ نہیں بولا کوئی میرے ساتھ نہیں دیرہا میں آج کے بعد اپنے کراچی پر تھوکتی ہوں میں کراچی نہیں آؤں گی آپ نے پورے میڈیا پر سمجھے جو ہمارے کراچی کی ہیں ان سب سے مجھے نفیت ہے سب جائر سے بات ہے احمینی ہے اب انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہانیہ ہامی لیاقت حسین کے ایم این اے کے جو ٹگٹ ہے نا وہ ہمیں خود لوں گی اور ایم این اے بن کر کراچی ہوں گی پھر میں پتاؤں گی کہ پاورز کسے بولتا ہے کیا کہا آپ نے مجھے کہ میں سائکوں پاگل ہوں سائکوں پاگل ہوں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایم این اے کا ٹگٹ کیسے لینا ہے اور الحمدللہ ہانیہ میں اتنی طاقت ہے جو بندہ اتنا دھونگتا ہو کسی کی سنتا نہ ہو اس کی میں نے بینٹ بجا دی تو میں ٹگٹ بھی لے سکتا ہوں لوگ کہہ رہے تھے نا بوشا بی بی کو دیں ٹگٹ تو بوشا بی بی جو نکاف لباس اسلام کا عورہ ہوا ہے نا وہ اپنے ہیسپن کی طرح تکھاوہ کرتی ہیں سب سے پہلے میں گی تھی بوشا بی بی کی گھر انہوں نے کیا بولا انہوں نے فون کیا آمیر تمہاری تھرڈ وائپ یہاں پر آکر ڈرامے کری ہے اور پورے محلے کو کھٹا کی ہوئے اور اس کے بچوں نے تو وہاں پہ تو وہ کچھ کر نہیں سکا میں خود ہی وہاں سے چلی گی میں جب وہاں سے چلی گی تو وہ میں گاڑے میں بڑی کہ اب میں ایکسپنس ٹی وی جانا تھا میں دو پر ایکسپنس نیوز کی لیکن وہ لوگ مجھے گھمرا کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہے یہاں پہ نہیں آمیر اب میں پریشان نہیں کیا پھر میں نے اپنے تین چار فرنڈز کو کول کی فون کیا اب میں ان کا نام پتانا نہیں چاہوں گی ایکسپوز نہیں کرنا چاہوں گی میں نے فون کیا ایکسپنس ٹی وی پہ ہی ہوتا ہے ایکسپنس نیوز پہ ہی تو وہ لوگ تمہیں گھمرا کر رہے ہیں پھر تو مجھے آ گیا وہ غصہ پھر میں نے کہا اچھا پھر میں گئی وہاں پہ دوبارہ وان فائپ کو جانے سے پہلے میں نے ویڈیو بنا دی میں نے کہا میں یہاں پہ آئی ہوں میں آمیر لے کے تو حسین کی وائف ہوں اور وہ میرے ساتھ جوئیوں کر رہے ہیں مجھے مل نہیں رہا میرے گھر کو تارے لگا دی ہیں یہ پوری اے ٹو زیٹ میں نے سٹوری تنا دی اور اس سے پہلے میں نے کمپلین کی ہوتی اب ہوا ہی ہوں کہ میں جب وہاں پہ پہنچی میں نے کہا مجھے آمیر کو بولاؤ ان لوگوں نے مجھے جانے نہیں دیا باہر گاڑی کھڑی تھی لینڈ کروزر اس کی کھڑی تھی آمیر کی میرے ہیسپنٹ کی اب جائی بات میں اس کی بی بی مجھے تو بتا اس کی کیا جسیں ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہمارے ڈرائیوئر کی گاڑی کھڑی ہے میرا دماغ گھوما میں نے کہا چھو میں نے وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی اکتنا شرم جایا میں نے کہا آمیر باہر نکل میں نے اسے بیٹ ایڈوچ یوز کی گالیاں دی بہت گالیاں دی کیونکہ میں رائٹ پر تھی اس کی وجہ سے میرا بچہ مرا تو میں نے بہت گالیاں دی بہت گالیاں اسے دی میں اب وہ گالیاں دینا نہیں چاہوں میں نے اتنی گالیاں دی میں نے جتنی اس نے پودے لگائے گمبلے ایکس پاس چیوی کے باہر کے سارے توڑے ہر چیز توڑ پھوڑ کی اپنے اپنے میٹری ڈالی بہت 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 بری حالت ہوگی جس نے میری اس دن میں اتنا غصہ آیا مجھ اتنا غصہ آیا اس انسان پر پھر میں نے بھولانے کی کوشش کی اسے وہ نہیں آیا ٹھیک ہے عدیل سوری مورز جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ بھاگتے ہیں اور جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ نیچے آتا ٹھیک ہے آ کر کہتے تمہیں تکلیف کیا ہے تم کیوں شور کر رہی پاگل ہو کیا جاؤ یہاں سے نکلو ان تینوں کے اتنی حمد نہیں کہ وہ ہنیا کو فیس کریں ان کی ٹیم ان کی کوریش کر رہی ہے ایکس پیس نیوز ٹی وی والے ان کی کوریش کر رہے ہیں ان کی گارڈ ان پر ہس رہے ہیں وہاں پہ جب میں تھی ہمارے بہت اچھو ٹریکٹر وہ آئے پھر میں نے ان کو بتایا میں ملی میں نے کہا میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گے اتجاج کرتی رہوں کہ جب تک یہ اپنے موں سے اگلے گا نہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں نہیں مانے گا کہ تم میری بیوی ہو تو میں نے جب کپڑوں کے دھمکی دی تو بول گیا ہاں بیوی ہے میں تو ایک پرسیور نے کہا بھابی آپ ایسا نہیں کریں یہاں پہ کپڑی نہیں سب لڑکیاں آگئے پھر اس کے فرنڈ آگئے شر وغیرہ سب آگئے تو ان میں سے سب سے کچھ اچھے لوگ تھے کچھ پورے بھی تھے کچھ بہت اچھے تھے تو وہ لوگ آگئے تو ان نے مجھ سے بات کی ایک ان کا فرنڈ ہے کالا سے شکل والا مجھ اس کا نام نہیں بتا کیا وہ انتخائی بگارت قسم کا انسان ہے اس نے مجھ سے میرے موبائل چھینے اور مجھے دھکا دیا میرے پیٹ میں ٹانگیں ماری اور ان کی وجہ سے میرا مسکاریج ہوا ہے آمیر لیاقت حسین کی وجہ سے میرے بچے کا خاتل ہوا ہے تو میں اب یہاں سے بیٹھ کر اس پر کرواؤں گی کیس پائر جو اس نے میرا بچہ مارا اس کے ڈرائیور نے مجھ سے بتمیزی کی اور وہ اپنے ڈرائیور کو ڈیفرنڈ کر رہا ہے اس سے سپورٹ کر رہا ہے لوگوں کو شو میں بلا کر بٹھایا ہوتا ہے بڑا علی والی بن رہا ہو تمہیں اتنا نہیں بتا ہے کہ تمہاری وائپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تم کیا رہے کہ تم ہیلپ کرنے کے لئے تو ہیلپ کرنے کے لئے بیٹھا تم اسے پاپا کو بار بلاتے ہیلپ کرنے کے لئے ہانیا کے گھر میں کیا کر رہے تھے ہانیا کے پوری فیملی کے ساتھ آپ کیا کر رہے تھے ہم نے کھانا پہ آپ کو انوائٹ کیا ہوگا ہم ہیلپ کرنے ہیلپ کرنے ہیلپ کرنے ہیلپ کرنے ہارے تم نے اک 느�matic کرنے ہم ailپ کرنے mat اس کے لئے چہتے ہیں ہم ہم گل میں نہ بوشوں نہ میں توبہ ہوں میں اپنا حق لینا اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں یہاں پہ ہی رہ کیا ہوں انشاءاللہ یہاں پہ ہی رہ کیا ہوں آپ کو اپنا حق لے کر دکھاؤں گی آپ نے کہا کہ آپ ایت پہ آئیں گے میرے گھر میں سب سے بڑا آپ کو پوک دینا چاہوں گا جب اس نے مجھے تھانے میں وہاں پہ کروایا ہوں میں ان کو تنگ کرتی گی بہت زیادہ میں نے ان کو تنگ کیا تو اس نے اپنے ڈرائیور امیر کو بھیجا اور اپنے ایمینے والی جو کار تھی وہ بھیجی مجھے لینے کے لیے لیکن میں نے کہا اندر آئے گی کار ٹھانے میں میں تب بیٹھوں گی باہر سے نہیں بٹھیں تو وہ بندہ واپس سے الگ ہے لیکن وہاں پہ کیمرہ لگے ہوئے وہ کیمرہ نے کیچ کر لیا اگر میں اس کی کچھ نہیں لگتی تو وہ کار مجھے لینے کیوں آئی آمیر جی خود ہی باپا سے یہ ویڈیو بنوا کرنا میرے کیس بہت زیادہ سٹرونگ گردی ہے مجھے فرق نہیں پتا کہ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں سائکو کہہ رہے ہیں لوگ کچھ بھی بکواس کرنا ہے میں سچ پہ ہوں میں حق پہ ہوں میں انصاف پہ ہوں مجھے اپنا انصاف چاہیے اور جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا میں ایسی بہت ہی رہوں گی اور میں بہت جلد پریس کلاپ کروں گی آپ نینے ابھی تک نہیں کیا نا لیکن آپ انشاءاللہ میں کل ہی کروں گی آپ نے جو میرسط کرنا تھا نا آپ کر چکی ہو میں عزمانی ہوں چھو ملک ریاض صاحب پیسے لے کر بک چاہ گی میں ہانی ہوں اور پیسے پہ ڈالتی ہوں لانت مجھے انصاف چاہیے اپنے موں سے ایک دفعہ اطراف کرو کہ ہانیا میری بیلی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بے شک مجھے طلاق دنیا تو دے دیں چھوڑنا تو چھوڑ دیں لیکن سب سے پہلے اپنے موں سے اطراف کرو کہ میں کون ہوں اور جب تک آپ اطراف نہیں کرو گی ہانیا ایسی اپنے حق کے لئے بولتی دیکھو میں پارلیمنٹ لوجکس میں پہنچ کی وہاں پہ تو کوئی لڑکی نہیں جا سکتی میں سچ کی تھی نا اس کی وہاں پہ پہنچ کی اگر میں جوٹی ہوتی براہ میں باز ہوتی سائکو ہوتی تو میں وہاں پہ کیا لینے جاتا ہوں اور پھر پتے وہاں پہ کیا ہوا میں نے ون پائپس کو بولایا امتاز کو میں نے وہاں پہ بند کر دیا اور میں نے وہاں پہ چونکی پہ جتنے وہاں پہ لوگ تھے والیمنٹ لوجکس پہ میں میں نے کہا کہ مجھے پرائم نیسر ساب سے ملنا ہے ابھی کے ابھی ان لوگوں نے کہا وہ گیوں ہیں سعودی عرب آپ واپس آئیں گے آپ اپنے کچھ لکھ کر دے دینا میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے ڈیوٹی آفیسر جو وہاں کے تھے ٹپٹی ان کو میں نے اپلکیشن لکھ کر دے دی اب جو آپ میں ساتھ وہاں پہ گھومتے رہی ہیں آتے جاتے رہی ہیں وہ تو ویڈیوز نکل آئیں گے وہاں سے جس موبائل سٹور پہ آپ کی ہے وہ وہاں سے بھی اور جب ائرپورٹ پہ آپ میں ساتھ کی ہیں ٹھیک ہے جس کار میں آپ کی ہیں میں آپ کے ساتھ تھی وہ بھی ویڈیو نکل آئے گی آپ پرشان کیوں ہوتا ہے ہانیا ہے نا آپ کا راز پاش کرنے کے لئے جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا ہانیا کو ہانیا تو بولتی دے گی آپ نے جو کرنا تھا کر دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت مہربانی اب ہانیا جو ہے ہانیا تو اپنی مرضی کی مالک ہے آپ کو بتا ہے آپ کیا بولتے تھے اتنا بولتی ہے اتنا شور کرتی ہے تم سے بندہ بات کیے کریں اب تو میں شور بھی نہیں کر رہی اب تو میں میں آرام سے ریلیکس ہو کر بات کریں میں اپنی گھر آ چکی ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہارا پلان تھا کہ تم مجھے وہاں سے بجواد ہوگا اسلامباد میں آ جاؤں گی بہت 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 یہ ہانیا کے پلان تھا آپ نے ماباب کو میں نے خود بولایا تھا تاکہ میں چاہتی تھی میں نے اسپس ٹی وی پر تو تمہیں کر دیا ننگا وہ دنیا کے سامنے آگئی اب کس چاہے اب مجھے آ جانا تھا پارلیمنٹ لوجر تو اس کے لئے مجھے ماما پاپا کو بولانا تھا اگر میں امی بھوکو نہ بولاتی تو آپ نے بربور کوشش کرنی تھی کہ میرا مو بند ہو جائے اور مجھے منانے کی کسی طرح سے ہانیا کو منالوں لیکن ہانیا کے غصہ تو ساتھ میں آسمان پر تھا ہانیا کو تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اسے لئے ہانیا وہاں سے ماما پاپا کے ساتھ آگئی پہلے تمہیں گی نرسری کیونکہ گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پر گیسٹ ہاؤس وہاں پر گیسٹ ہاؤس وہاں پر ان لوگوں نے زبرستی مجھے وہاں پر آیا یہ زبرستی مجھے وہاں سے لے کر آیا چھین کے مار پٹ کے نکالا اسلام باپ بھیجا اپنی گاڑی میں کیونکہ پائر بیج میں جاتی تو وہاں پر میں رولا کرتی لوگ شور کرتی کیونکہ وہاں پر تو لوگ ہیں تو اس دن بندے نے ہی کام کیا اپنی کار ہائر کی اور خود ہی پیسے دے کر مجھے یہاں پر آگئی پہلے تو بابا نے مجھے چاہیے تھا موبائل اب ابو کمرے بند کریں اس کے باتوں میں ڈر گئیں میرے پاس موبائل نہیں تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے میں موبائل لوں میرے پیسے سارے نکال لیا آمیر ہے تو لہٰذا میں نے اپنے فرنڈ سے مانگے پیسے مانگ کر ہاں پیمٹ کی موبائل کی ہاں پر رہتی ہے تو اللہ کی ذات ہے مدد کرنے والی آمیر آپ کیا ہو تو آمیر آپ نے جو کرنے کر لو عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے جب تک اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہو اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں تو آپ نے جو کرنے جو بھی کرنے کر لو مجھے پتا ہے میں سچا ہی پہ ہوں میں حق ہوں تو بندہ جھوٹو ہوتا ہے وہ یہ قسم نہیں کھاتا کہ میں قرآن پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آمیر میرا ہے اسپرنڈا وہ یہ نہیں کہتا کہ آلہا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آمیر میرا ہے اسپرنڈا وہ پکڑا تھا سونے لگی ہوں جب وہ پکڑا تھا میں بند کرنے لگی ہوں آپ نے جو بابا کے ساتھ آکے بولا اور عمر لائیو آتا ہے میرے بھائی نے مجھے کہا کہ آنیا تم بولو بے شک بابا منہ کریں تم ایک بار بولو آکر دنیا کو سٹائی پتاؤ تم کیوں لوگ تمہیں باغل سمجھے الحمدللہ تم بکل ٹھیک ہو تم سٹائی پہ ہو تم حق پہ ہو تو اس لئے میں نے کہا کہ میں لائیو ہوں لائیو آ کر سب کو رکھتا ہوں اس کا سچ ہے مجھے 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 تو اب میں سونے لگی ہوں اللہ حافظ